بسم اللہ الرحمن الرحیم نائب السلطنت مقوکس کے نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک مصر تاریخ کے ابتدائی زمانے سے تہذیب و تمدن اور خاص سیاسی عظمت کا مالک رہا ہے یہ وہی ملک ہے جس کے تاجداروں کا لقب فیرون تھا بیست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت مصر میں دو قومیں عباد تھی ایک قبطی جو اصل باشندے تھے دوسرے رومی یعنی بازنطینی جنہوںیں مصر کو اپنی نو عبادی بنا رکھا تھا مقوکس جو بازنطینی سلطنت کی جانب سے مصر کا نائب السلطنت یعنی گورنر تھا اپنے مذہب کا بہت بڑا عالم تھا مصر کا مشہور تاریخی شہر اسکندریہ اس کا دار الحکومت تھا مصر اہد قدیم سے مشرق و مغرب کے مابین تجارتی تہذیبی اور علمی روابط کا ذریعہ رہا ہے مصر نے علم ہنسہ نجوم اور دوسرے علوم و فنون میں جو ترقی کی ہے دنیا انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتی مگر اخلاقی حسیت سے مصر تباہ حال تھا رومی حاکم مصری عوام کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے اسی لیے سفارتکاری کا سلسلہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصر کی سفارت کے لیے حضرت حاطب بن عبیت بلتا مسافت تیہ کر کے اسکندریہ پہنچتے ہیں اور مکوکس نے سامنے مکتوب گرامی پیش کر دیا اس میں کیا تحریر تھا دیکھتے ہیں یہ ہے ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نامہ جو آپ نے نیب السلطنت مکوکس کے نام تحریر فرمایا یہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے آغاز کیا ہے ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئیے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد خدا کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے مکوکس حاکم مصر کے نام اس پر سلامتی ہو جس نے رہ راست اختیار کی بعد عظام میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں بس اگر سلامتی منظور ہے تو اسلام قبول کر لیجئے اور اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دہرہ عجر عطا فرمائے گا اور اگر آپ نے انکار کیا تو ساری قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی آپ ہی کے اوپر ہوگی اے اہل کتاب اختلاف کو نزا کی ساری باتیں نظرانداز کر کے ایسی بات پر متفق ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکسہ طور پر مسلم ہیں وہ یہ کہ ہم خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائیں اور نہ ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا رب بنائیں اگر تمہیں اس وعات سے انکار ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بہرحال اللہ کی یکتائی کا عقیدہ رکھتے ہیں محمد الرسول اللہ یہ ہے مبارک نامہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو نائب السلطنت مکوکس کے نام تحریر فرمایا گیا مکوکس کا جواب مکوکس نے نامہ مبارک کا حسب سہل جواب لکھ کر حضرت حاطب بن عبی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کے سپورت کیا محمد بن عبداللہ کے نام مکوکس کی طرف سے میں نے آپ کا خط پڑھا اور جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے اسے سمجھا مجھے یہ معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کا مبعوث ہونا باقی ہے لیکن میرا خیال تھا کہ وہ شام میں پیدا ہوں گے میں نے آپ کے قاسد کو عزت و احترام سے رکھا ہے آپ کے لئے حدیتاً دو لڑکیاں روانہ کر رہا ہوں ہمارے یہاں یہ لڑکیاں نہائیت معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہیں نیز آپ کے لئے کپڑے اور سواری کے لئے دلدل بھیج رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلامتی نازل فرمائے اس اعتراف و احترام کے باوجود بکوکس اسلام کی سعادت سے محروم رہا مورخین نے ان دو لڑکیوں کے نام ماریا اور سیرین بتلائے ہیں یہ دونوں حقیقی بہنیں تھی حضرت حاطب رضی اللہ عنہ انتہائف کو لے کر بارگاہ نبوت میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحائف کو قبول فرما لیا اور مکوکس کے جواب کو سن کر فرمایا مکوکس کو سلطنت کے اقتدار نے اسلام سے محروم رکھا وہ یہ نہ سمجھا کہ سلطنت ناپائدار چیز ہے ماریا اور سیرین راستے ہی میں حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تلقین سے مشرف با اسلام ہو چکی تھی حضرت ماریا رضی اللہ تعالی عنہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئی اور سرور کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی بطن سے پیدا ہوئے سرین حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو اتا ہوئی آن لائن لرننگ سکول وید حافظ عبدالشکور کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس وقت تا کے لیے اللہ حافظ